چیرمن اور ڈیپیٹی چیرمن سینٹ کی نامزدگی وزیراعظم عمران خان کا اپنے اور اتحادی سینٹرز کے اعزاز میں زہرانہ چیرمن اور ڈیپیٹی چیرمن سینٹ کے ناموں پر اعتماد ملیں گے اتحادی جماعتوں پر پہلے ہی دونوں عوضوں پر نامزدگی کا اختیار وزیراعظم کو دے چکی وزیراعظم کہتے ہیں سینٹ کے حالیہ الیکشن ظاہر کرتے ہیں کہ کس طرح ہم اخلاقی سندھ کھو رہے ہیں عمران خان کا ٹویٹ میں کہنا تھا کہ اخلاقی قوت کے بغیر ریاست انصاف فراہم نہیں کر سکتی اگر ریاست میں اخلاقی جواز ختم ہو جائے تو طاقتور مجرمان سے مکمکہ یعنی این نارو شروع ہو جاتے ہیں مریم نواز کہتی ہیں ہمارے سینٹرز کو ٹیلی فون کر کے پی ڈی ایم امیدواروں کو ووٹ نہ دینے کے لیے کہا جا رہا ہے نائب صدر نونلی کا اپنی ٹویٹ میں کہنا تھا کہ ہمارے سینٹرز کو کالز کی جا رہی ہیں کچھ سینٹرز نے فون ریکارڈنگز بطور ثبوت اپنے پاس رکھ لی ہیں چیرمن سینٹرز کے لیے پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار یوسف رزا گلانی کہتے ہیں مجھے ناہل کیا گیا لیکن نو سال بعد واپس پارلیمنٹ میں آ گیا ہوں جنرل مشرف نے مجھے جیل پھیجا پھر تاریخ نے دیکھا کہ انہوں نے ہی مجھ سے وزارت عثمہ کا حلف لیا مزیر اعلی پنجاب سے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویس الہی کی ملاقات کاس لیگ کا چیرمن سینٹ کے الیکشن میں حکومتی امیدوار سادق سنجرانی کی حمایت کا اعیادہ کہا پرویس الہی نے اتحاد میں درار ڈالنے کی کوشش رکھنے والوں کی ارمان پورے نہیں ہوں گے عثمان بزدار نے کہا کہ چیرمن سینٹ الیکشن کے حوالے سے ہم ایک پیش پر ہیں اتحادی جماعت کو ہر موقع پر ساتھ لے کر چلیں گے چیرمن اور ڈیپٹی چیرمن سینٹ کا انتخاب کل ہوگا اپوزیشن جماعتوں نے دونوں عہدوں کے لیے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے یوسر وزا گلانی کی جگہ شہر رحمان نے کاغذات وصول کیے ڈیپٹی چیرمن سینٹ کے نامزد عبیدوار مولانا عبدالغفور حیدری نے اپنے کاغذات وصول کیے تحریک انصاف کا باغی ارکانے سن اسیملی کے خلاف ایکشن اسلام عبڑو اور شہریار شر کو پارٹی سے نکال دیا دونوں کی بنیادی رکنیت بھی ختم اسلام عبڑو اور شہریار خان شر نے حالیہ سینٹ انتخابات میں پارٹی پالیسی کے خلاف نہ صرف ووٹ دیا بلکہ ویڈیو بنا کر کھلے آم میں اس کا اظہار بھی کیا پی ٹی آئی قیادت کی دونوں منعرف ارکین کے خلاف الیکشن کمیشن سے رجوع کی بھی سفارش الیکشن کمیشن سے رجوع کر کے ارکین سے اسیملی رکنیت بھی واپس لے لی جائے گی پیشاور ہائی کوٹ کا ٹک ٹاک اپلیکیشن ہاتھ سے بند کرنے کا حکم ٹک ٹاک پر جو ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں یا ہمارے معاشرے کو قابل قبول نہیں معاشرے میں فہاشی بھیل رکھی ہے اس کو فوری طور پر بند کیا جائے چیف جسٹس قیصر رشید خان کے رماز ایمکیم لندن کی امام پر کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کرانے والے گینگ کی سربراہ خاتون نکلی بانی ایمکیم لندن کے حکم پر ملزمہ کہکشاں حیدر کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کراتی رہی رینجرز اور سی ٹی ڈی حکام کی پریس کانفرنس میں انکشافات سی ٹی ڈی حکام نے پریس کانفرنس میں کال کی ریکارڈنگ بھی سنوائی امریکہ میں موجود کہکشاں حیدر ووٹس ایپ کال پر بہشت گردی کے لیے حکم دے پی رہی کال پر سر اور گردن پر ٹارگٹ کرنے کی ہدایت دیں ٹارگٹ کلر کو موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹ تبدیل کرنے کے لیے کہا الیکشن کمیشن نے فیصل وابجا کی خالی نشست پر انتخاب کا شیڈیول جاری کر دیا اینے دو سو انچاس کراچی میں پولنگ انتیس اپریل کو ہوگی نشست پیسل وابجا کے سطیفے کے باعث خالی ہوئی تھی امیدوار کاغذات نامزدگی تیرہ مارچ سے سترہ مارچ تک جمع کر آسکیں گے بھارت پپگنڈا پر اربوں روپے خرچ کرتا ہے لیکن ڈس انفو لیب نے اس کے جھوٹ کا پول ساری دنیا میں کھول کر رکھ دیا رفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چوتری کا سیمینار سے خطاب کہا ہماری پوزیشن ایسی ہے کہ ہمیں جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں تہم ہم اپنا سچ پوری طرح دنیا کے سامنے نہیں لاسکے ہمیں عالمی داروں اور ٹھنگ ٹینکس میں جانا چاہیے پاکستان کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ ہم نے افغان وار پہ کوئی کتاب ہی نہیں لکھی آئی ایس پی آر نے درست طور پر پاکستان کے موقف کی جنگ لڑی احتساب عدالت میں رمضان شگر ملک کیس کی سمات شہباز شریف اور حمزہ شہباز عدالت میں پیش زمانتی مچلکوں پر حمزہ شہباز کے دستخط نہ ہونے پر جج کا استفسار پوچھا کیا رہائی کے وقت آپ کے انگوٹھوں کا نشان لیا گیا جی انگوٹھا لگایا تھا حمزہ شہباز کا جواب جج نے سادہ کاغذ پر حمزہ شہباز کے انگوٹھے کے نشانات لگوا کر مواصنہ کرانے کا حکم دے دیا سمات پچیس فروری تک ملتوی بلوچستان کے محرومیوں کا ازالہ کرنے اور صوبے کے مسائل حل کرنے کے لیے وزیراعظم عمران خان کا بڑا فیصلہ تمام وفاقی سیکیٹری صاحبان ہر ماہ کم از کم ایک دفعہ بلوچستان خود جائیں اور اپنی وزارت اور محکمے سے متعلقہ امور ترجیحی بنیادوں پر حل کریں وزیراعظم آفیس کا حکم نامہ تمام وفاقی سیکیٹری صاحبان چیف سیکیٹری بلوچستان سے مل کر وزیر پروگرام تشکیل دیں گے اور وزیراعظم آفیس کو اس حوارے سے متعلقہ رکھیں گے دورے کے بعد تفصیلی رپورٹ باقائدگی سے وزیراعظم آفیس بھجوائیں گے کراچی میں مرگی کے گوشت کے قیمتوں میں اضافے پر شہریوں نے آسخود ایکشن لے لیا سوشل میڈیا پر چکن بائیکاٹ مہم شروع مہمے پندرہ روز کے لیے چکن نہ خریدنے کی اپیل شہریوں نے گائے کے گوشت اور سبزی کا رکھ کر لیا چکن سرکاری قیمت دو سو چودہ روپے کے بجائے ساڑھے چار سو روپے کلوں میں بکنے لگا مل بھر میں کرونا سے مزید ترپن افراد جان کی وازی ہار گئے چاپیس گھنٹوں میں دو ہزار دو سو اٹھاون نئے کیسز رپورٹ فعال مریضوں کی تعداد سترہ ہزار چھہ سو اٹھائیس ہو گئی مل بھر میں ویکسین لگانے کا دوسرا مرحلہ جاری مزیرے سہت سن ڈاکٹر ازرا پیچہ ہو نے حفاظتی ویکسین لگوالی اسلام آباد میں فرنٹ لائن ہیلک کے ورکرز کے لیے بھی کرونا ویکسین لگانے کی مہم جاری ادھر نسی او سی کے فیصلے کے مطابق لہور اسلام آباد راولپنڈی فیصل آباد گجرانوالا گجرات سیالکوٹ ملتان اور پشاور میں پندرہ مارچ سے تعلیمی ادارے بند کرنے کا نوٹیفکیشن جاری ٹیکس گزاروں کے لیے خوشخبری ایف بی آر نے ٹیکس ریفنز کی ادائیگی کا نیا خودکار نظام متعارف کر دیا درخواست گزاروں کو فوری اور شفاف انداز سے انکم ٹیکس ریفنز کی ادائیگی براہ راست ان کے بینک اکاؤنٹ میں ہوگی انکم ٹیکس ریفنز کی ادائیگی ایف بی آر اور سٹیٹ بینک کے درمیان بنائے گئے وی پی این کے سر یہ ہوگی ناب راولپنڈی کی بڑی کاروائی ادھاکار و فیلم ساز وسیم احمد اور فلکی علی سے ایک ارب پچانوے کروڑ کی ریکاوری کر لی ناب کے مطابق بڑے پیمانے پر عوام کو دھوکہ دینے کے معاملات میں ناب کی تاریخ کی سب سے بڑی ریکاوری ہے خبر سے چیرمن اور ڈیپٹی چیرمن سینٹ کی نامزدگی وزیراعظم عمران خان کا اپنے اور اتحادی سینٹرز کی اعزاز میں زہرانہ چیرمن اور ڈیپٹی چیرمن سینٹ کی نامزدگی پر وزیراعظم کا اپنے اور اتحادی سینٹرز کی اعزاز میں یہ زہرانہ جس میں وزیراعظم چیرمن اور ڈیپٹی چیرمن سینٹ کے ناموں پر اپنے اتحادیوں کو اور کابینہ راکین کو اعتماد ملیں گے اتحادی جماعتیں پہلے ہی نامزدگی کا اختیار وزیراعظم کو دے چکی ہیں اس کے ساتھ ساتھ چیرمن اور ڈپٹی چیرمن سینٹ کی نامزدگی کے معاملے پر وزیراعظم نے اپنے اور اتحادی سینٹس کے عزاز میں آج زہرانہ دیا ہے رزوان احمد غلزہ ہی ہمارے نمائندے ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں رزوان میں کیا نام سامنے آ رہے ہیں چیرمن اور ڈپٹی چیرمن سینٹ کے حوالے سے جی دیکھیں آج وزیراعظم نے جو سینٹرز نے منتخب ہوئے تھے اور جو اچھوچ ایمان میں سینٹرز موجود ہیں حکومتی اور اتحادی جماعتوں کے ان کے عزاز میں ایک زہرانہ کے اتمام کیا تھا اور تقریباً چوالیس سینٹرز جو حکومتی اتحاد کے وہ وزیراعظم ہاؤس پہنچے اور انہوں نے وزیراعظم سے تفصیل ملاقات بھی کی وزیراعظم نے ان سے گفتگو بھی کی نو منتخب جو سینٹرز ہیں ان کو وزیراعظم نے مبارک بات دی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈپٹی چیرمن سینٹ کے حوالے سے ابھی تک کسی نام پر اتفاق نہیں ہو سکا وہ مشاورت ابھی تک جاری ہے چونکہ گزشتہ روز نتحادی جماعتوں نے وزیراعظم سے ملاقات میں یہ استعار وزیراعظم کو دیا تھا تاہم ایمکیم کی جانب سے جو ہے وہ یہ تجویز دی گئی ہے کہ ڈپٹی چیرمن سینٹرز کے لیے ان کے کسی سینٹرز کے نام پر غور کیا جائے وزیراعظم نے مختلف ناموں پر غور کے لیے آج تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے اس کا اجلاس بھی طلب کر رکھا ہے جو چار بجے وزیراعظم ہاؤس میں ہوگی تو اس میں جو ہے وہ ڈپٹی چیرمن سینٹرز کے نام پر اتفاق ہوگا البتہ جو چیرمن سینٹرز کے امیدوار ہیں حکومت کی جانب سے سنجرانی ان کے حوالے سے آج جو حضیرعظم ہاؤس میں زہرانہ ہوا تو ان تمام جو حکومتی اتحاد کے سینٹرز ہیں انہوں نے ان کے نام پر اتفاق کیا اور ان کی کامیابی کے لیے جو ہے وہ پوری کوشش کرنے پر بھی اتفاق کیا جو ایم کیم ہے جی ڈی اے ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بلوستان عوامی پارٹی ہے ان کے بھی جو سینٹرز ہیں انہوں نے شرکت کی اس زہرانے میں اور جو حکومتی سینٹرز ہیں انہوں نے بھی شرکت کی وزیرعظم نے تمام سینٹرز کو مبارک بات بھی دی اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جو چیرمن سینٹرز کے الیکشن ہے کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ قانون سازی ہے اور قانون سازی کے لیے دونوں ایوانوں میں حکومت کے افضریت ہونا ضروری ہے لہٰذا تمام سینٹرز جو ہیں وہ مل کر حکومتی جو چیرمن اور ڈپی چیرمن کے امیدوار ہیں ان کو کامیاب بنائیں اس حوالے سے آج شام ایک شاہیے کا بھی پنجاب ہوا اس میں تمام کیا گیا اور اس میں تمام سینٹرز کو مبارک بات بھی دی اور ساتھ انہوں کی طریقہ کبھی مزید تفصیلات آپ سے جانتے رہیں کہ اب تک کے لیے ازوان خیزہی آپ کا شکریہ چیرمن اور ڈپیٹی چیرمن سینٹرز کا انتخاب اپوزیشن جماعتوں نے کاغذات نامزد کی وصول کر لیے ہیں یوسف رضا گلانی کی جگہ پر شریح رحمان نے کاغذات وصول کیے چیرمن اور ڈپیٹی چیرمن سینٹرز کا انتخاب اس معاملے پر اپوزیشن جماعتوں نے کاغذات نامزد کی وصول کر لیے ہیں جبکہ یوسف رضا گلانی کی جگہ پر شریح رحمان نے کاغذات وصول کیے ڈپیٹی چیرمن سینٹرز کی نامزد امیدوار مولانا عبدالخفور حیدری نے بھی اپنے کاغذات وصول کیے ہیں اور کاغذات نامزد کی وصول کرنے کے حوالے سے چیرمن اور ڈپیٹی چیرمن سینٹرز کا انتخاب کا معاملہ ہے جس پر اپوزیشن جماعتوں نے کاغذات نامزد کی وصول کر لیے پی ڈی ایم کے چیرمن سینٹرز امیدوار یوسف رضا گلانی کہتے ہیں ہمارا پارلیمنٹ میں آنا جانا لگا رہتا ہے مجھے وزیراعظم کے عہدے سے ناہل کیا گیا تو نو سال بعد دوبارہ پارلیمنٹ واپس آ گیا مزید کہا شبلی فراز کے بیان پر کوئی تفسرہ نہیں کروں گا اور ہم اکثر آتے جاتے رہے ہیں ابھی تک مجھے سپیکر جو عیاض صادق صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کے آرڈٹ پیراز اب ہمارے پاس آئے ہیں میں گیارہ سال کے بعد پھر اسیمڈی آیا اس پرائم منسٹر اور پھر مجھے اب میں وہاں سے پرائم منسٹر شفت سے مجھے جب اس خالفائے کیا گیا تو کتنے سال ہو رہے ہیں پاہ میں نو سال کے بعد پھر اسیمڈی آیا مریم نواز کہتی ہے ہمارے سینیٹرز کو ٹیلی فون کر کے پی ڈی ایم امیدواروں کو ووٹ نہ دینے کے لیے کہا جا رہا ہے مریم نواز کے جانب سے ٹویٹ کیا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے سینیٹرز کو ٹیلی فون کر کے پی ڈی ایم امیدواروں کو ووٹ نہ دینے کے لیے کہا جا رہا ہے نائب سدر نون لی کا اپنی ٹویٹ میں کہنا تھا کہ ہمارے سینیٹرز کو کالز کی جا رہی ہیں کچھ سینیٹرز نے فون ریکارڈنگز بطور ثبوت اپنے پاس رکھ لی ہیں مریم نواز کے جانب سے ٹویٹ کیا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے سینیٹرز کو ٹیلی فون کر کے پی ڈی ایم امیدواروں کو ووٹ نہ دینے کے لیے کہا جا رہا ہے ہمارے سینیٹرز کو کالز کی جا رکھی ہیں نائب صدر مسلم لگ نون مریم نواز کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ کچھ سینیٹرز نے فون ریکارڈنگز بطور ثبوت اپنے پاس رکھ لی ہیں مریم نواز کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے سینٹرز کو ٹیلی فون کر کے پی ڈی ایم امیدواروں کو ووٹ نہ دینے کے لیے کہا جا رہا ہے نائب صدر نون لیگ مریم نواز کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہمارے سینٹرز کو کالز کی جانب